بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں سلمان حسن ناظرین پچیس مارچ کے چھے ججوں کے خط نے اس وقت حلچل مچائی ہوئی ہے اور اس خط کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ اجلاس کل طلب کیا اس اجلاس میں جو کچھ باتیں گفتگو ہوئی اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہوا لیکن جو آج اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ وزیر آزم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب خود گئے سپریم کورٹ اور وہاں پر جا کر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر میں ان سے تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ ملاقات کی اور یہی جو خط لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی جانب سے اس پر تفصیلی مشاورت کی تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور اٹرنی جنرل منصور عثمان بھی ان کے ساتھ موجود رہے جبکہ سپریم کورٹ کے جو سینئر یا پیونی جج ہیں منصور علی شاہ صاحب وہ بھی اس ملاقات میں موجود رہے اب اس کے بعد جو اہم پیشرفت ہوئی وہ یہ کہ آزم نظیر تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس ملاقات میں تیپ آیا ہے ایک اصولی موقف سامنے آیا کہ اس سلسلے میں جو انکوائریز آف کمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے گا بہت جلد لیکن یہ کابینہ سے ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ اپروول ہوگی اور اس سلسلے میں کل کابینہ کا اہم اجلاس بلایا گیا ہے اور اس اجلاس میں اس کمیشن سے متعلق جو ہے وہ اپروول دیا جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کمیشن کی سربراہی جو کہ یک رکنی کمیشن ہوگا وہ کسی ریٹائرڈ نیک نام جو ہے وہ جج کے اس سے میں آئے گا اور ان سے یہ درخواست کی جائے گی کہ وہ اس تمام معاملے کی جو ہے وہ انکوائری کریں کیونکہ وزیراعظم خود چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل انکوائری ہو انویسٹیگیشن ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اور اس سلسلے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کل اجلاس ہوگا تو اس میں جو ہے وہ کیا اپرووف کیا جاتا ہے یہ کمیشن کب سے کام کرنا شروع کرتا ہے اس کے جو ٹی او آرز ہیں ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ کیا تیہ کیا جاتے ہیں تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اب آہستہ آہستہ کلیر ہوں گی بارال جو آزم نظیر طارد صاحب ہیں انہوں نے اس موقع پر کیا کہا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمیشن سے مطالع جو انہوں نے اعلان کیا پہلے وہ دیکھئے ہیں تو آزم نظیر طارد صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں دو آپشنز تھی ہیں کہ یا تو ون ایٹی فور تھری کے تحت جو ہے وہ سوموٹر لیا جائے یا پھر کوئی کمیشن اس سلسلے میں بنائے جائے جو کہ ظاہر ہے ایک انتظامی معاملہ ہے ہم نے خاص طور پر اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کو اسلام علیکم نیازی صاحب اللہ کا شکر نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا آج یہ بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اس پیشرفت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر آزم کی تو خواہش تھی ہی کہ اس سلسلے میں کوئی کمیشن بنے لیکن آزم نظیر طارر صاحب سے بھی جب سوال کیا گیا کہ جی اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کا کیا موقف تھا انہوں نے کہا کہ شاید وہاں پر بھی اسی بات کی خواہش تھی کہ اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کوئی کمیشن بننا چاہیے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اجلاس ہے فل کورٹ اجلاس وہ ایک بار پھر ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہم یہ یعنی کہ پرائیم نیسٹر صاحب چیف جسٹس صاحب وہ ایک پیچ پر ہیں کہ کم از کم اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے ایک ریٹائر جج نیک نام جج کے ذریعے میرے خیال سلمان پہلی بات ہوئی ہے کہ انکوائری تو اب بندی تھی کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہونا ہاں واقعہ کی جو ہے وہ کتنا ایک بڑا تھا نہیں تھا برحال اس کا جو امپیکٹ ہے پورے ملک کا اس کا جو ہائپ ہے اس کے جو آپٹکس تھے اس نے پوری ملک اپنی گریفت میں لے لیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کل سے میڈیا جو ہے پرسو سے جیسی ہو لیٹر سامنے آیا ہے تو میڈیا جو ہے اس کی پوری کی پوری اس کی گریفت میں ہے اور ہر جگہ پہ بلکہ سیاسی حلقوں میں بھی قانونی حلقوں میں بھی اور سیول سوسائیٹی میں بھی اس کے طولورز میں اس پہ بہت زیادہ بیس و تمہیز ہو رہی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ اس طرح ڈائی آٹ ہوتا نہیں ہو سکتا تھا اس میں کچھ ہو کچھ ہونا تھا سنانچہے قادی فائزہ صاحب نے رائٹ لی کل یسٹرڈے یعنی کہ ایک فل کورٹ اجلاس بلایا جو کہ کئی گھنٹے جاری رہا اور وہ کسی علامیہ کے بغیر اور کسی کنکلیہ کے بغیر اپنے اقتدام پہنے پہنچ گیا کسی طرح مشنید ہے جب شماشی صاحب کے ان میں یہ بات آئی تو انہوں نے آج کی ساری مصرفیات تک کر دی انہوں نے کہا جی میں خود دو چیپ جسس صاحب کے چیمبر میں جاؤں گا انہوں سے خود ملاقات کروں گا سلائیتی آئی ملاقات میں جہاں آج جیسے ہیں انہوں نے بتایا منصور علی شاہ صاحب ان کی طرح بیٹے تھے وزیر آزم صاحب میں ساتھ اٹرنی جنرح منصور صاحب تھے اور ساتھ آزم نظیر طارد صاحب تھے وزیر قانون امارے کے اب دیکھیں دو تین باتیں اس خط کے اندر جو کچھ اس خط میں کہا گیا ہے یہ تو پاکستان کے اندر ایک بدقسمتی سمجھے سے ملکی کے ایک پورے حصہ بن چکا ہے فیضہ بات دھرنے سے لے کے اور جسس شوقت صدیقی صاحب کے معاملے تک اور بے شمار چیز ہوں میں پھر کئی ویڈیوز آئیں نوازشی صاحب کے دالت کی اوپر جد ارشد ملکی ویڈیوز آئیں اور اسی طریقے سے ساکو نصار صاحب کی آوڈیو کلیگز آئیں یہ اس زمانے میں تھی دوسرا پر اہم بات یہ ہے کہ جو واقعات بتائے گئے ہیں وہ بنیادی طور پہ سپرین جوڈیشل کانسل کو خط لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جج کے مس کانڈکٹ پہ زیادہ تو جو ہے بنسبت ایجنسیز کے اوپر کہنے کی ایجنسیز کے بارے میں کوئی سائٹیشن کوئی کسی ایک بگفر کوئی اس طرح الزام نہیں لگایا ہے جس طریقے سے شاید عزیز صدیقی صاحب جم اے جو ہے جنہوں نے انہوں نے پن پوائنٹلی نام لے کے کہا یا عزیز صاحب کے تقریباً ایک فیصلے میں فیصلہ دھرنے میں بھی تقریباً ایک نام لے کے اور جو سواری کا حکم دیا تھا جو کہ وہ پنپ نہ سکی وہ کوئی پروان نہ چاڑ سکی اسی طریقے سے جب بندیال صاحب کی جب آڈیو لیگس آئیں ان کی ان کی مدر لاؤ کی تو تب بھی حکومت باکستان ایک انکوائری کمیشن بنایا تھا کو یاد ہوگا اور اس کا صبرہ شاید قاضی فائزہ صاحب کو بنایا تھا جس کو سپریم کورٹ نے عمرتہ بندیال صاحب کی صبرائی میں ایک بینج نے اس کو سسپنٹ کر دیا تھا جو انکوائری کو نہیں چلنے دیا تھا اور اس کو آگے آگے نہیں پڑھنے دیا تھا اب اس میں ان کے لیٹر میں جنسی میں جو کسی کا نام نہیں ہے ہمم اگر انکوائری ہوئی اور ان ججزت کو برائے گیا جب وہ سائن کیا ہے تو لا محالہ ان کو سائٹیشنز کے ساتھ ساتھ ان کے ثبوت دینے پڑے ہوں گے لیکن اینکڈاٹوں نے دے دی کہ جی جب بجلی کی ریپیئر ہونے لگی تو ایک بلپ کے نیچے سے کیمرہ نکل آیا یا ایک دو بڑے ڈسکریٹ الیگیشن ہے لیکن اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ کسی انجام سے پہنچے گا کیونکہ آپ کسی کو جب تک پانڈر نہیں کرتے سوچھ جرہ نہیں کرتے کمیشن بلا کے اور فریق ثانی کو نہیں سنتے تو آپ کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے نیائی صاحب ماضی میں بھی جو مختلف ہم نے دیکھے کمیشنز بنے ہیں اور جو آج پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی سوال ہوا آزم نزید تارر صاحب سے تو انہوں نے اپنی حکومت کا دکا کہ جو ہمارے مطلب یعنی کے دور میں کوئی بنا ہے تو اس کے تو ہم ذمہ دار ہیں جاہر ہے جو ماضی میں بنا ہے مثال میں دیتا ہوں کہ ایپٹ آباد کمیشن ریپورٹ وہ آج تک منظریان پر نہیں آئی تو جو کمیشن کسی بھی یعنی کے موقع کے اوپر بنے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے ریکمینڈیشنز ہوں تو اس پر عمل درامت نہیں ہو پاتا تو پھر اس پوری ایکسرسائز کا کیا آپ کو فائدہ دکھائی دے رہا ہے ہوگا کیا کیونکہ اس سے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں جن کو اس خط کے ذریعے مبینہ طور پر ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ تو پھر یہ الزام تراشی ہو گئی نا اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے ہیں نیازی صاحب اچھا میں پہلے پہلی بات کو کنکلوڈ کر لوں دو فکر ایٹ کر کے جی کہ اس خط میں ایک حصہ یہ ہے کہ اس میں ان کا اپنا ججز کا بھی ایک مس کانڈکٹ آتا ہے کیونکہ انہوں نے اس خط کو پبلش کیا بجائے سپریم کورن کے چیز جسکل سے لکھنے کے اور سپریم کونسل میں لکھیں کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ججز کی اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کو اس میں زیادہ جو ہائلائٹ کیا گیا تھا کہ جو بنچز بن رہا ہے ابھی تحقیق کرائی جائے کہ ایجنسی سے کہنے پہ تو نہیں بن رہا ہے انڈائرکلی اپنے ہی چیف جسٹس پہ ایک ان کے مس کانڈکٹ میں تھا اور جس طریقے سے خط کو پریس میں بھیجا گیا ہے اور جس کے جو اس کے پورے ملک میں اس کو جو ہے میڈیا کی زیادہ بنائے گیا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا بھی مس کانڈکٹ ہوا ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن ایک انڈر ڈسکیشن آئے گا باقی رہے آپ کے کہ جو کمیشن بنتے رہے تو کمیشن تو یہ ذہن میں رکھے سلمان کہ جب بھی اس ملک میں فریق سانی جو ہے وہ اسٹیبلشنٹ ہوئی ہے تو اس اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ریپورٹ کبھی سامنے نہیں آئی چاہے وہ مسنگ پرسنز کے بارے میں کوئی ہو چاہے وہ حمود اور امان کمیشن ہو چاہے آپ اپٹر آباد کمیشن کا آپ نے نام لیا ہے اس طرح کے اور بھی کئی کمیشن بنے ہیں جو کہ چھوٹے موٹے جس میں فریق سانی جو ہیں ان میں ہماری اسٹیبلشنٹ یا ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی ریپورٹس کو بھی منظر آیا آپ نہیں آئی عمومن یہ سمجھا گیا اور ایسے واقعہ واقعہ یہی ہے کہ یہ عشق شوہی کے لیے یا ایک وہ جس کو کہنا چاہیے کہ بس آہ آہ جو گھونگووں سے کیا کہتے ہیں مٹی جاڑنا نہیں یہ اس طرح کمیشن بنا جاتے ہیں تاکہ یہ جو ہیٹ آو دا مومنٹ ہے یہ جو اس وقت ایک ہوتا ہے جو شدت حدت ہوتی ہے واقعے کی وہ ذرا ڈائی آؤٹ ہو جائے گا فیڈ آؤٹ ہو جائے اچھا نیازی صاحب جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو جو ہے وہ کی جاری ہے اس میں ٹائمنگ پر بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جی ایک تو اس خط کے اندر جن واقعات کا ذکر ہے زیادہ تر وہ ہم دیکھ رہے ہیں مئی دوہزار تیس کے بعد کے واقعات ہیں اچھا میں ایک واقعہ کا صرف یہ کہ ایک ذکر کرتے ہوئے آپ کی دھیانی کے لیے میں بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر دوہزار بائیس میں جب آزم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی تو اس پریس کانفرنس میں ظاہر ہے وہ بڑا ایک ایموشنل پریس کانفرنس تھی اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جو ان کے ساتھ یا ان کی اہلیہ کے ساتھ جس طرح سے واقعہ پیش آیا تھا ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی کہا گیا جی فیک ویڈیو ہے لیکن انہوں نے خود کہا کہ بھئی یہ ویڈیو ہے ہماری اور وہ کہا کی تھی نیازی صاحب کو یاد ہوگا وہ کوئٹا میں جو بسکلی جو 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 جیڈیشل جو جیڈیشل جیڈیشل ریسٹ آنس ہاں جی وہاں پر وہ ٹھہرے تھے اور وہ جو تمام ٹھہرنے کا بندوبست کیا تھا وہ صادق سنجانی صاحب نے کیا تھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کہ صادق سنجانی صاحب کوئی اس کے ذمہ دار ہیں ایسا ہم نہیں کہہ رہے لیکن یہ کہ کیونکہ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ان کا نام لیا تھا اور ذکر بھی کیا تھا کہ جی وہاں بندوبست ٹھہرنے کا ان کی طرف سے ہوا تھا تو اب یہ نہیں پتا کہ وہ سواتی صاحب کے لیے باقاعدہ وہ بندوبست ہوا تھا یعنی لگائے گئے تھے کیمراز یا پھر وہ کہیں اور ٹھہرنے کے بجائے وہاں ٹھہرے اس وجہ سے وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لپیٹے میں آگئے اور وہ کیمراز جو ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے کوئی ججز وغیرہ کے لیے وہاں پر لگائے گئے ہیں تو یہ بھی ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے دیکھیں جی اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جسٹس جو چیف جسٹس صاحب تھے افتخار چوئی صاحب وہ راندہ درگاہ بنا دیا گیا تھے اور مشہد صاحب نے ان کو نکال دیا تھا تو اس میں سپریم کورٹ نے پھر پورا اس کی وجہ سپینج یوڈیشل کانسل کی پروسیڈی سسپینڈ کر کے ایک سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ان کے ہیرنگ کی تھی جس کی ہیڈ کر رہے تھے ہمارے جو ہے اس وقت کے جو ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب تھے نام میں نے ذہن میں آ نہیں رہا اچھا وہ جب کر رہے تھے تو انہوں نے جیسے انہوں نے خلی اس وقت خلی رمدے صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے خلی رمان رمدے تو وہاں پہ جیسے صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک ویڈیو جو ہے سامنے لائی گئی افتخار چوئی صاحب کی اسی طریقے سے بنائی گئی اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کسی ملک میں ویڈیو بنائی گئی تھی تو ان نے وہ صحبہ ہوئے بہت غصہ ہے انہوں نے اٹھا گیا وہ ویڈیو بیر فینک دی انہوں نے کہا اور اس کو ضرمانہ کر دی انہوں نے کہا اندہ اس تقریبی حرکت نہ کریں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ order of the day ہے ہر بندہ ہر شہری جو ہے پاکستان کا اس کی جو پرویسی ہے وہ غیر محفوظ ہے یعنی کہ جو بندہ کوئی نمائیہ کام کرنا چاہتا ہے اس کی یا اس کے لوائکین کی اس کے بچوں کی اس کے بہن بھائیوں کی ایسی ویڈیو بنائی جاتی ہے جو اس کے لیے اب جو اس کے اس کے اس کو طولیٹ کرنا جو ہمارا ایک خاص کا معاشرہ ہے اگر ہمارے بارے میں ایک سکینل بن جا ہے تو ہم بالکل ایک پرسنان نون گریٹا بن جاتے ہیں سوسائیٹی کا اور اس کے اندر بہت ہی اس سوسائیٹی کے اندر وہ پوری طرح ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے سوشل ویلیو جیسی ہیں تو لوگ پر گھبرا کے اور پھر ان کے مطابق حیصے کرتے ہیں اسی طریقے سے شہصدانوں کی بفرداری تبدیل ہوتی رہی ہے تو اکثر شہصدانوں نے ذاتی طاوی مجھے بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ان کی کوئی ویڈیو دکھا دی گئی یا کچھ جو ہے ان کو جو فائلز دکھا دی گئی یا ان کے حلاف کو ایسے کیسز بنا دیئے گئے اور بتا دیئے گئے کہ آپ سے اسے رائے راست بنی آئیں گے تو آپ کو کیسز آپ پر چلائیں گے ایسی پاکستان کے اندر بہت سا ہی پارٹیز بنی عیوب خان کے وقت میں جو بندہ کنونشن لیگ میں نہیں آتا تھا اس کو ایپ ڈو کر دیا جاتا تھا کنونشن یہ شرف صاحب کو دور دیکھ لیں کہ جو بندہ کاف لیگ میں نہیں آیا رہا تھا اور اس کے خلاف کیسز بنتے جا رہے تھے جس کی کیسز بنانے کی ضمیق دیتے تھے وہ تیری سرکاریں پہنچے تو سارے جبیں جھکاتے ہوئے وہ سارے کے سارے شامل ہو گئے تو یہ ارسد راست سے ایک پرانا زمانہ قدیم سے ایک کاروار چلا آ رہا ہے اور اس کے اندر بجائے اس کے کئی کئی رکنا چاہیے اب یہ بہت بڑھگی ہے بہت بڑھگی ہے بلکہ ان کے اپنے گھروں تک پہنچ گیا جو یہ لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر سیویل سوسائیٹی بھی بہت علم لائی ہے آہ عدالتوں نے بھی اس میں غصہ کا اظہار کیا ہے حکومتوں میں نہیں بھی کہا ہے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں اس کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے انہیں کہا تھا کہ ایجنسی تو کرتی ہیں ہمہم جائے یہ اصل میں یہ خامی ہے جہاں پہ کہ اس وقت ڈھٹ جاتے اور یہ کہتے ہیں کہ نہ آپ ایسے نہ کریں اور بالکل نہیں کر سکتے انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو شہستانوں کیسے پتہ چلے گی اگر ایجنسی یہ کام نہ کرے لیکن وہ نیازی صاحب اس وقت کہتے تھے اس وقت کہتے تھے نیازی صاحب کہ جب تک ان کی اپنی جو ہے وہ معاملات ان کے جو ہے وہ مقتدرہ سے اچھے چل رہے تھے اچھے دار میں تھے دار میں خراب ہوئے تو ان کی اپنی آڈیو جو ہیں وہ سامنے آگئے تھے یہ جو سامنے آگئی اور پھر وہ بڑے تلملائے کہ یہ کیسے ہو سکتے تھے وزیر آدم کی آڈیو ہو سکتے ہو اچھا میں نیازی ہو سکتے اسی آڈیو بڈیو جی میں ذرا ٹائمنگ والے سوال پہ آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم سن رہے تھے ملک احمد خان صاحب جو کے سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے انہوں نے جو ہے وہ بڑی ایک اہم بات کی ہے اور ٹائمنگ سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو خط ہے یہ اس وقت کیوں نہیں لکھا گیا کب ذرا انہی کی زمانی سنیا ہے تو نیازی صاحب ملک احمد خان صاحب گئے رہے ہیں کہ جی اس وقت کیوں نہیں لکھا گیا جب شاگت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ بولے تھے انہوں نے لب کشائی کی تھی اور اسی سے ملتی چلتی بات آج آزم نظیر تارر صاحب سے پریس کانفرنس میں پوچھے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی بہتر ہوتا کہ جس وقت یہ واقعات ہوئے تھے تب ہی ان واقعات کو جو ہے وہ ریپورٹ کیا جاتا اور ملک صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو دیکھ رہے ہیں آج کل ملک کے حالات کے کس طرح سے اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے سیکیورٹی ادارے وہ نبردازمہ ہیں دہشتگردی کے خلاف اور اس کے جو آفریت ہے اس سے اس وقت لڑ رہے ہیں تو ایسے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں اس خط کی ٹائمنگ کے اوپر دیکھیں جی وہ کلام شاعر بہضبان شاعر آپ ملک احمد خان صاحب کو بھی چھوڑیں آزم نظیر تارر صاحب بھی چھوڑیں شاکت عزیز صاحب نے کل اور پرسو کے درمیان میں بشمار ٹی وی چینلز پہ آئے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس خط کی جو بنیاد ہے بلکل اس کے بعد ہی تو اس خط کو بنیاد بنایا گیا اور ٹیکنیکل طریقے تھے کوئی یہ سارے ججز وقلا بھی رہے ہیں اور ججز بھی ہیں اور یہ سارے آہ اس جو آہ فن سے واقف ہیں کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں جب تھا تو میرا پہلا جو بینیفیشری تاتر من اللہ تھا جس اگر میں ایک چیف جس سے نہیں بنتا تھا تو وہ بن رہے تھے اور اس کے بعد ان میں سے کہتا ہے ایک بندہ نہیں تھا کہ جو بول ہو جو کس کو یہ ایک مورل ایک ان کے اوپر ایک ایسا قویسن موریلٹی کا آئے گا کہ جس سے ان ججز میں اگر واقعتاً ان کے حصول اور ذوابیں جیتے ہیں آہ بہت بلند ہیں جو کہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے لیکن یہ بت بھولیں کہ اس اسے اسے پہلے یہ اس کام کے اوپر سمجھوتا کر چکے ہیں اور یہ سارے ججز میں کچھ ججز ایسے ہیں جنواز شیصہ وی کیسز میں جب ون سائیڈ فیصلے ہو رہے تھے تو یہ اس کے اندر ایڈ 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 بڑھ تھے یہ آہ جو ہے مددگار تھے تو اس لیے یہ کوئی اٹھتا رہے گا اب وہاں پہ اس کے اندر جب کھل کے ڈسکیشن ہوگی تو ان ججز کے اس کانڈرٹ کو آریاتوں لیا جائے گا کوٹ ریپورٹرز ہیں بہت سارے میں سن رہا تھا ہمارے جتنے بھی ہیں بڑے جہیت قسم کے ہیں بڑے عرصے پرانے جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی چھوٹتے ہی یہی کہا خات کے پہلے دن ہی انہیں کہا جی کہ یہ سب کوئی کرتے رہے تو شاوکت عزیز صدیقی صاحب کے باقت میں ان کو کیا کیا ہے وہ جو چھپ ساتھ گئی تھی اس وقت تو فرما دیتے ہیں کہ شاوکت عزیز صدیقی صاحب کو چاہیے تھا مجھے خود ایک دو ججز نے کہا اسلامت ہائی کوٹ کے ان کو چاہیے تھا کہ وہ کنڈم لگا دیتے بھئی آپ کے پاس بھی اس کے چائسیز آئی آتی ہوں گی آئی ہوں گی آپ نے تو ایک پورا کارکر آگے شلٹر بنا کے یونئر بنا کے کام کر لیا ہم ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بھی اللہ تعالی کوئی اچھائی نکال دے لیکن اس میں سے کوئی اور کچھ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ انہوں نے میرا اپنا خیال ہے کہ اس موقع پہ تحریک انصار کیونکہ ملک میں اندر بڑی پورازیشن ہے آہ ایک سیاست کے اوپر تو اس کے اندر ایک گروپ کا انہوں نے حمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ جی جیسے بہت سارا ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا دین عقیدہ چھوڑ کے ایمان چھوڑ کے تو بیتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا عقیدہ تفدیل کر لیا کہ جی آج یہی چونکہ وقت کا مقبول نعرہ ہے وقتی طور پہ اپوزیشن ویسے بھی ہمیشہ ایک مقبول مقبول چیز ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اپوزیشن جو بھی ہو چاہے امران خان صاحب کی ہو چاہے چاہے نوازشی صاحب کی ہو چاہے نوازشی صاحب کی ہو وہ اس کے ایک اپنی ایک اسی طاقت ہوتی ہے اپنا اس کا لوس ہوتی ہے تو یہ سارے میرا خیالے ہیں یہ کہین اکین کے ڈانڈے ادھر سے ہی ملتے ہوں گے مرہ عملاً عملاً یہ ہے کہ اس خط نے اس خط نے ججز کا کچھ بھی کر لیں ججز کے بارے میں اپنے بارے میں بھی سوالات ساتھ کھڑے کی ہیں اور وہ بھی زیر بیعہ اسی طریقے سے شدومت سے آئیں گے جس طریقے سے اب آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جی وہ یعنی کہ اس کو پولٹیکلی استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اب سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے خاص کر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئے ورکم بیک جو ہفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ جو چھے ججز کی طرف سے خط لکھا گیا اس میں جو ہے وہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب کمیشن بنانے کا اصولی موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے حکومت کی طرف سے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ کل کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا تو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں حفیظ اللہ صاحب سر ایک ایسا وقت آج ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہنڈرڈ انڈیکس ہے باکستان سٹاک ایکسچینج کی اس میں سرسٹھ ہزار ایک سو ستتر پوائنٹ جو ہے اس کو عبور کیا یعنی ایک نیا ریکارڈ قائم ہوئے یہ ایک یعنی تاریخ رقم ہوئی ہے اور ساتھ ہی بلومبرک کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کو مستحکم حکومت میسر آئی ہے اور حکومت کی سربراہی ریفارم دوست شہباز شریف کے ہاتھ میں بین الاقوامی ادارے یہ کہہ رہے ہیں ہماری سٹاکسنج یہ کہہ رہی ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے اس خط کو بنیاد بنا کے کہ جی ہم اتوار کو ریلی نکالنے جا رہے ہیں اور ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ ظاہر ہے ایک باقیدہ اس کو ریلی کی آہ شکل دیں گے کیونکہ آج ملاقات کی ہے آہ وکلا نے آہ اپنے بانی چیئرمنٹ سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آہ وہ جو پابندی لگائی تھی وہ ختم ہو گئی تھی دیکھیں سمان صاحب پہلی تو بات ہے کہ ان بیٹوین قاضی فائزہ صاحب ہمارے چیف جیسے پاکستان کے کنڈرٹ میں بہت ہی آہ جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم ان بیٹوین ہم نے یہ بات نہیں نہیں کر سکے تھے تھوڑا سا اسے صرف نظر ہو گیا ہے کہ خط کے اوپر فوراں فل کوٹ اجلاس بلانا آج تک ہمارے چیف جیسے صاحبان جو تھے وہ کالین کے نیچے اس کو دبا دیا کرتے تھے ہم اس کو اپ فرنٹ ایک جس کو کہنا جیسی خط آیا تو اگلے دن کوٹ پروسیڈنگ کے فوراں بعد سارے جزیں بلا کے بیٹھ گئے اور یہ فل کوٹ میٹنگ امار اطلاع بندال صاحب نے اپنی پورے ٹینور میں ایک دفعہ بھی نہیں کی اور وہ نے پھر ایسی ایسی باتیں کہ جس میں پھر وزیراعظم سے میٹنگ کی بھی زیر بیس آئی ہو گی اور ان کا اپروچ بھی کیا گیا اور میٹنگ بھی ہو گئی اور بھی کئی جب اس طرح مظاہر ہے کہ بشمار کئی باتیں اور بھی سامنے لائی گئی ہوں گی اور اس کا بہت بہترین جو ہے اس کو خاطر خلال کو کنفلور کیا جائے گا باقی نہیں جی کہ تحریک انصاف کی ریلی میرے خیال ہے ان کو حق پن پونٹ ہے تحریک انصاف جو ہے اس وقت ہن پارٹی ہے وہ ریلی بھی نکال لیں وہ جلوس بھی کر لیں جلسے بھی کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں جو یہ ہوتا ہے جی کہ چند ہزار بندوں کے ذریعے یا چند ہزار بندوں کے ذریعے اب جی ٹی روڈ بلوک کر دے اور لاکھوں لوگوں کے جو حق ہے اس طرح استعمال کرنے کا اس کو وائلیٹ کریں تو یہ حق کوئی بھی آپ کو نہیں دیتا کہ آپ اپنی استجاعتی تحریک کے لیے آپ آہ میری جو آزادی ہے یا میرے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انکروس کریں بلکل اس پہ تو سو افیسات آپ جو بات کہہ رہے بلکل درست ہے لیکن عزی صاحب ماضی میں بھی ہم نے ایک سائیڈ پہ ریلی ریلی کریں ان کی کوئی فرسٹیشن ہے لیکن ایک اور بات میں کہتا ہوں جی کہ میں اس معاملے میں پتہ نہیں اب آپ کہ ہاں ایک خاص ٹائگ آف شو ہوتا ہے اور میرے پیر و مرشد استاد مکرم آم حضر مجید برمان شاوی صاحب کی جو ہارٹ سیٹ ہے اس پہ آپ نے مجھے بٹھا گئے باتیں کرا رہے ہیں تو یہ طریقہ صاحب کو یہ ہکلا ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ وہ خالی برتن بہت کھٹکتے ہیں یہ اندر سے سارے خالی ہیں اچھا اور یہ پتہ نہیں اینڈ آف ڈا ڈے مران خان صاحب کو خود بھی ان پہ ساروں پہ جو آپ کو نظر آتے ہیں ٹی وی سکریم پہ فوٹو شیوٹ میں ان پہ کتنا ایک اعتماد ہے اللہ ہی جانے اور اسے کیا نکلے گا میں اس سے کوئی زیادہ پریشانی ہوں تحریک کے ساتھ لیکن میں جو پوچھنا جا رہا ہوں نا نایی صاحب وہ وہ میں جو پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو سیاستدان تھے تحریک تو ٹھیک ہے انہوں نے نواز شریف صاحب جب نکلے تھے تحریک چلانے تو سر یہاں پر بھی دیکھیا پاکستان بار کاؤنسل ہے اس کے چھے مہمران نے چیئرمن کو خط لکھا ہے فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا بلکہ اس خود نوٹس کا مطالبہ کیا ہے اور جب یہ خط سامنے آیا تو جو ملک کی تمام جو وکلہ تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے مطالبات کیے ہیں اور اس کے حق میں کیے ہیں تو اگر یہ کوئی آگے چل کر کوئی تحریک بن گئی آپ کو لگتا ہے کہ بنے گیا نہیں ہے کہ تحریک بن گئی تو پھر وہ تحریک جو وکلہ کا ہم کہلے سپورٹ ہوگی وہ تو تحریک انصاف کو حاصل ہو سکتی ہے نا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو افتخاب چوہیس صاحب کی جو تحریک تھی جس کا آپ نے ذکر ذکر دیا کیا کہ جو گجران والا پہنچ تھی کامیابی ہم کنار ہوئی تو اس کو تو کریڈٹ جاتا ہے سیول سوائیٹی کو وکلہ جو ہے جب انہوں شروع کی تھی تو اس میں اتنی جان نہیں تھی سیول سوائیٹی نے پہلے دن ہی سے ساتھ کھڑی ہوئی کہ میں تو اس کے پہلے دن سے ہم رکاب رہا ہوں قدم قدم اس تحریک میں اس کے ساتھ چلتا رہا ہوں اب اس صورتحال میں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں سائیڈ پہ کھیل رہے ہیں خصوصا جو قیادتیں ہیں چاہے بکلا کی قیادت ہے چاہے ساستانوی قیادت ہے وہ اسٹیویشن کے ساتھ بھی اتنے ہی گوڑی گوڑی ہیں جتنے وہ بطل حریت بننے کے لیے اور باہر نکلیں گے بڑھ کے لگاتے ہیں ان کے اکثر کے جس کو کہنا چاہیے کہ اکثر لوگ جو ہے یہ میں ان کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اسٹیویشن کی آنکھوں کی تھنڈک ہیں اور تحریکیں جب لیڈر چلاتے ہیں اس وقت بھی چودی استخار صاحب کے وقت میں بھی اب کہنے کی بات ہے میرا خیال میں پیچھے سے اگر اسٹیویشن کے اپنے اندر سے سپورٹ نہ ملتی میں بھی آپ کو جو بات میں تانے ذہر اس گھوڑ سے چھنے چودی استخار صاحب کی جو تحریک کامیابی اس میں انسٹیویشن کے اندر سے مشروع کے خلاف اگر اس تحریک کو سپورٹ نہ ملتی تو وہ شاید اس طریقے تھی ہے نتائج حاصل نہ کر سکتی صحیح اس کو ایک اندر سے سپورٹ موجود تھی جو بعد میں اب سب بھی ہو چکی ہے اس کے بارے بعد چرچے بھی ہو رہے ہیں چلے جائی صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں آپ نے سپورٹ کی بات کی ہے یہاں پر تو کہیں سے بھی کسی کو سپورٹ مل جاتی ہے تو وہ سینیٹر منتخب ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ سپورٹ وہ کہاں سے حاصل ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہو رہے ہیں لیکن کے پی کا ایک مسئلہ ہے کیونکہ وہاں پر جو مخصوص نشستے ہیں اس پر ابھی تک فیصلہ تو گو کہ پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا ہے کہ جو خواتین اور اقلیتوں پر جو نشستوں پر لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کے حلف اٹھائے جائیں لیکن اب جو سنی تیات کاؤنسل ہے اس نے اس پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ جیس کو چیلنج کریں گے اس سے پہلے کہ وہ ظاہر سی باتیں توہین عدالت ان پر جو ہے وہ ہوتی لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن نے یہ خبر آئی ہے کہ جی خیبر پختون کا اسمبلی میں جو مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے سے مطالق ایک محفوظ فیصلہ تھا وہ جو فیصلہ جو ہے سات صفات پر مشتمل جاری کر دیا ہے تو اس کی ذرا ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اور ہمارے کورسپانڈنٹ ہیں وقار سید انہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کی طرف چلتے ہیں وقار یہ کیا معاملہ ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید حلف اٹھا لیا جائے گا اور وہ لوگ جو ہیں وہ سینیٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈال لیں گے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے جی بہت شکریہ یہ جو معاملہ تھا ایک تو پشاور ہائی کورٹ میں جیرے سماعت تھا جس میں جو عراقین منتخب ہوئے تھے مخصود مشستوں پر انہوں نے کہا تھا کہ جی سپیکر صاحب ہم سے حلف نہیں لے رہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی گوشتروں جس میں انہوں نے سپیکر کو ہدایت کی کہ وہ ان عراقین سے جو ہے وہ حلف لے جبکہ اسی طرح کی کوئی چھے درخواستیں جو ہے وہ چھے لوگ وہی سے جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ چیلنج کیا تھا جس میں الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ کیا تھا ایک سماعت ہوئی تھی اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن میں فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا اور اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ اگر سپیکر جو خیبر پختنخواہ اسمبلی ہیں وہ اس معاملے پر عمل درامت نہیں کرتے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہوگا کہ وہ خیبر پختنخواہ سے جو سینٹ کا جو شیڈول ہے یعنی انتخابات ہیں اس کو جو ہے وہ ملتوی کر دے اور حکم کی تعمیل کے بعد یعنی جب سپیکر اوٹ لے لے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جو شیڈول ہے وہ فال کیا جائے اس کے بعد اب دیفننٹلی کیونکہ جو پیٹی اے کے لوگ ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی ان کی جانت سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے اس کو چیلنج کرنا ہے جو پشاور ہائی کورٹ کارڈر ہے اس کو اس میں منشن بھی کیا گیا ہے تو ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ جو دو اپریل کو سینٹ کے انتخابات ہوں اس میں چونکہ اب پنجاب میں سیلیکٹیو پولنگ ہونی ہے سندھ میں ہو جائے گی اور کے پی کے وقت جو معاملہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے ایک رویہ خاص قسم کا جو ہے وہ بھی یعنی تاثر جو ہے وہ دیتا ہے کہ اب یہ معاملہ مزید جو ہے وہ تون پکڑے گا اور یہ انتخابات جو ہے وہ ملتدی ہو سکتے اگر تو پیچھ میں کوئی ہائی کورٹ کا کوئی ایسا آرڈر ہے جس سے یہ معاملہ جو ہے وہ وہیں پر سلس گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ مزید تون پکڑ جائے گا اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو سینٹ آف باکستان ہے اس میں ہر صوبے کی ایک من رپیزنٹیشن ہے یعنی تئیس جس میں بارہ کٹی کے جو سینٹر ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں جبکہ گیارہ پر الیکشن ہونا ہے تو یوں جو ہاؤس ہے جو ایوان اے بالا ہے وہ گیارہ جو سینٹر ہیں خیبر فختوں کا سے اس سے جو ہے محروم بہیں گے مجموعی طور پر اس وقت بھی جو سینٹ ہے وہ چیئرمن اور ڈکٹی چیئرمن کے نہ ہونے کی وجہ سے عملی طور پر جو ہے وہ غیر فال ہے تاہم یہ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس دفعہ پھر جو سینٹ ہے وہ غیر فال ہوگا جی یہ بڑی عجیب بات جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ سینٹ جو ہے وہ غیر فال ہو سکتی ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ خاص طور پر موجود رہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نیازی صاحب کا بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت مہتا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی